موسیم بیگنون کے راہنما اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے دیکھ رہے ہیں دعوے کیے جاتے تھے جو مختف قسم کے ثبوتوں کے دعوے کیے جاتے تھے آج جو وکیل صاحب ان کے دلائل پیش کر رہے تھے سب سے اہم دن آج ہے تو وہ آج تشریف ہی نہیں لائے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے تھے کہ میں مین وکیل نہیں تھا میں سٹپنی وکیل تھا یعنی مین ٹائر پہلے ہی چینج ہو گیا تھا اور یہ اپنے بقول عدالت کے اندر انہوں نے یہ کہا اور میں نے آپ کو آغا کیا ایسے کہ میں سٹپنی وکیل ہوں اور آج ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو سٹپنی تھی عمران خان کی وہ بھی پاٹ گئی تو اس لیے ہم آپ کو دن بہ دن بتاتے رہے ہیں کالا ہم نے صرف تھوڑا سا جرہ کیا ہمارے وکیلوں کو پہلی دفعہ مرتبہ ملا ہے صحیح مینوں میں اور وہ باتیں سن کے اب وہ شکست اور اخت ہونے کی نشانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہونی شروع ہو گئی ہمیشہ عمران خان صاحب جب بریک ہوتی رہی ہے وہ باہر آتے رہے ہیں چونکہ ہم کافی دیر سے اس پریکٹس میں ہیں ہم ان کے جو طور طریقے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے مگر عمران خان صاحب آج کرسی سے نہیں اٹھے آج نہیں اٹھیا گیا اجے پہلا دن ہے سو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور آپ کے ذریعے ہم عوام کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بلکل اسی طرح جیسے دورانے جوڈیشل کمیشن جس میں الزام لگایا گیا کہ الیکشن چوری ہوا ہے یہ ثابت ہوا کہ الیکشن چوری نہیں ہوا سپریم کورٹ نے منڈیٹ کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان کی طریق میں مہور لگائی کہ کوئی منظم دھاندری نہیں ہوئی کوئی آرز کا الیکشن نہیں ہوا کوئی گھوڑا سپتال کوئی پرنٹنگ پریس کوئی ریپر مکڈانل کے کوئی پینتیس پنکچر یہ ساری کی ساری باتیں عدالت کے ذریعے رد ہوئیں یہ ایک پاکستانی عوام کو پیچھان کروائی جاری ہے کہ اس جماعت کی جو واردات کا انداز ہے اس سے آپ کو بار بار آغائی دی جاری ہے آپ اس جماعت کو سمجھیں اس جماعت کے لیڈر کے دماغ کو سمجھیں کہ یہ کس قسم کی آپ کو یہ ورگلاتا ہے یہ اس کا جرم ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ صاحب صاحب بات بتائے اگر اس کی بات میں صداقت ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو سننا چاہتے ہیں لیکن بار بار اگر یہ ثابت ہو کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک غلط بیانی کے ذریعے جو لوگ ایک ہمدردی رکھتے ہیں یا ایک توقع رکھتے ہیں یا ایک وبستگی رکھتے ہیں اگر بار بار ان کو دھوکہ دیا جائے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آج اٹھا نہیں گیا ان سے ان کا وکیل ایک اور بھاگ گیا ہے وہ نہیں آئے جب سب سے اہم دن تھا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نشانی ہیں جو قوم کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ان کا اصل کردار کا پردہ اٹھا رہے ہیں اب میں آنا چاہتا ہوں آج عدالتی کاروائی کے بارے میں بہت واہ ویلا مچایا گیا کہ جناب یہ کیس اب کرپشن کا نہیں ہے یہ کیس اب منی لانڈرنگ کا نہیں ہے یہ کیس اب احساسے چھپانے کا نہیں ہے ٹیکس چوری کا نہیں ہے یہ پہلے سات مینے یہ رٹ سنتے رہے ہیں پھر انہوں نے یہ ساری بات تبدیل کر کے کلابازی کھائی یوٹرن کی اور کہہ نہیں یہ کیس وہ نہیں ہے یہ عدالت میں ان کے وکیل نے کہا یہ وہ کیس ہے کہ غلط بیانی ہوئی ہے جو اسیمبلی میں سپیچ کی ہے پرائم ایسٹر صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں غلط بیانی ہوئی ہے تو خدا رہا آپ یاد دہانی کریں ہم پہلے دن سے ہمارا ہر سپوکسمن پرائم ایسٹر صاحب خود اور نون لیگ ایز ای پارٹی بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی دھمکیوں کا عمران خان کے الٹے پھلٹے الزام کا ہم ہر چیز کا جواب دینے کے مجاز نہیں ہیں ہم جواب دیں گے جب پراپر فورم بنے گا اور پہلے دن اپریل میں ہی پرائم ایسٹر صاحب نے خط لکھ دیا کہ کمیشن بنا دیں اور انہیں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کر دیا اور اسی موقف پہ ٹکر ہے کیونکہ جب یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور عمران خان کہتا رہا پھر سے برگان لانے کے لیے اپنے سپوٹروں کو کہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں پرائم ایسٹر صاحب کس بات سے گبرارے ہیں گبرانا نہیں ہے تلاشی تو اس قسم کی فاش اور گھٹیا باتیں انہوں نے کی اور جب ٹائم آیا تو پرائم ایسٹر صاحب نے سرنڈر کر دیا کورٹ کے سامنے جو ان کے بچے یا رہتے بھی نہیں ہیں ان کو بھی اور جب عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے منٹینیبیلیٹی کی اوپر درخواست دے دی عدالت میں کہ یہ آپ کی جورسٹکشن نہیں ہے یعنی وہ جو میار وہ لوگوں کے دلوں میں اتارنا چاہتے تھے کہ میں تو بڑا صاف شفاف ہوں مجھے تو کسی چیز کا کوئی درخواست نہیں ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں جن کو یہ ڈرے ہوئے کہتے تھے انہوں نے اپنے تمام اتحار پھینک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور جو کہتا تھا کہ مجھے گھبراتی کوئی نہیں ہے کہ میرا دامن صاحب ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ نہیں میں منٹینیبیلیٹی کے اتحار کے پیچھے چھپنا چاہتا ہوں میں اس عدالت لی کاروائی سے بچنا چاہتا ہوں میں اس سے فرار ہونا چاہتا ہوں یہ بیانوں میں تضاد ہے تو جب آج ہم عدالت کے سامنے آئے ہیں وہی سپیچ آج ہمارے وکیل نے پڑھ کے سنا یہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک ان کا جو دعویٰ تھا اس کو غلط ثابت کیا اور یہ ماضی کے بینچ کے جمالی صاحب کی یہ لفظ تھے اگر مجھے صحیح طرح یاد ہو کہ یہ تو سپیچ ایک سمیشن تھی یعنی یہ ایک خلاصہ تھا جو نائنٹین تھرٹی سے لے کے انیس سو تیس سنتی سے لے کر کے تو دوہزار سولہ تک اگر آپ ایک ایک لمحہ بتانے لگے تو یہ کوئی میرے خیال میں بیس دن بھی کم ہوں گے تو یہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں آپ ایک ایک لمحہ تو نہیں پیش کر سکتے لیکن ہمارے وکیل نے آج کہا کہ آپ بتائیں کہ جو بات ہم عدالت میں کہہ رہے ہیں ان کے ریٹن سٹیٹمنٹ میں اور جو بات ہم نے اسیمبلی میں کی ہے اس میں تضاد کہا ہیں وہ وضاحت ہے وہ سمیشن تھی وہ خلاصہ تھا یہ وضاحت ہے آپ بتائیں اس میں تضاد کہا ہیں ہاں اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی تضاد نہیں ہے یعنی یہ جو ایک مزیعہ انداز میں ایک لوگوں کو پھر سے جو ان کا طریقہ ہے برگلانے کے لیے جو یہ بتاتے رہے کہ دیکھیں جی یہ فلائٹ جو ہے یہ چلی پاکستان سے اور یہ دبائی گئی دبائی سے یہ جدہ گئی جدہ سے لندن گئی اور اب یہ نئی فلائٹ پہ چڑ گئے ہیں کہ یہ دبائی سے قطر چلے گئی ہے یہ عصہ سے مزیعہ انداز جو ہے عدالت کے اندر جب آپ ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں چلتا وہ کنٹینر کے لیے شاید چل جائے لیکن یہاں پر وہ کھوکلا نکلا کیونکہ کہیں نہیں انہوں نے کہا کہ گرل سٹیل کے پیسے جو ہیں یہ جو ٹریل 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 کہتے ہیں ٹریل یہی تھی ٹریل بتانی تھی نا ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم ٹریل بتائیں گے عدالت میں تو ٹریل اگر ذریعہ قطر گئی ہے تو اس میں غلط بیانی کہاں ہیں کب کہا تھا کہ قطر نہیں ہے تو یہ بات آج وضاحت سے ہوئی دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کانٹرڈکسن ہے جو موقف میں تضاد ہے وہ ضرور ثابت ہوئے آج اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ماضی کے بینچ کے سامنے جو آرگیومنٹس ہو رہی تھیں نایم بخاری صاحب جس پہلے دن وہ آیا اور بڑے دھوم دام سے کہ جی یہ تو جو بارہ ملین دھرم ہے یہ تو پیسے تھے ہی نہیں یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ پیسے تھے ہی نہیں ہمارے وکیل سن رہے تھے ہماری باری آنی تھی جب یہ جرا ہوئی کہ یونین بینک آف سوچرلنڈ کا وہاں پر ایک بینک گرنٹی تھی کہ یہ بارہ ملین آپ نے پی کرنے ہیں اور وہ پی ہوئے پی کرنے تھے پھر یہ حقیں بکے رہ گئے اور آج یہ تو یونین بینک کا ثبوت تھا کہ ان کی بینک گرنٹی تھی لیکن آج مخدوم صاحب جو ہمارے وکیلہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اپنی پٹیشن میں جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ نو ملین ڈالر جو تقریباً برابر ہیں جو نو ملین ڈالر ملے ہیں اس گل سٹیل کی سیل سے اس کی اوپر ٹیکس نہیں دیا گیا اور میاں محمد شریف صاحب اس لیے ٹیکس دینے کے مجاز تھے اور یہ ٹیکس نہ دینا یہ قانون کی خلاف عرضی ہے یہ انہوں نے اپنے پٹیشن میں لکھا ہے تو اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نو ملین ڈالر تھے اور اس کی اوپر ٹیکس نہیں دیا تو پھر جو ان کا یہ موقف تھا کہ پیسے تھے ہی نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں تو پیسے نہیں تھے یہاں تو پھر وہ پیسے تھے اور ان کی اوپر ٹیکس دینا ہے یہ دونوں چیزیں یکمش تو نہیں ہو سکتی ہیں دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ اگر ان کی یہ حالت ہے اگر ان کی یہ حالت ہے جو ہم نے ثابت کر دی ہے تو کیا اتنے بڑے تضاد میں جن کا نام ہی نہیں ہے پرائیم ایسٹر کا جن کا پرائیم ایسٹر کا نام ہی نہیں ہے کیا الیکٹڈ پرائیم ایسٹر جس کی اوپر سپریم کورٹ کی مور لگ چکی ہے ان کی منڈیٹ پہ کیا یہ مجاز ہے کہ اس کو کسی طرح خارق کیا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں آج سمیش ہو گیا ان کی اپنی پٹیشن کو استعمال کر کے جو پٹیشنر ہے ان کا سارا آرگیومنٹ آج سمیش ہو گیا ویسے بھی تھے تفصیل بھی ہے ٹریل بھی ہے ساری ڈیٹیل جو پرائیم ایسٹر صاحب کے حد کی ہے وہ انہوں نے آج بیان کی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو باقیہ بھی اس کی ہر لمحے پر جواب دے ہی مل جائے گی اب میں مائزہ کو کونگا وہ اپنی بات کروں آج ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پنیما پیپرز میں پرائیم منسٹر نواز شریف کا نام نہیں ہے جب ہمارے وقلہ کو ٹائم ملا بات کرنے کا اور ثبوت پیش کرنے کا تو ہم نے بات بھی کی اور ثبوت بھی پیش کیے یہ نہیں کیا امران خان صاحب کی طرح کہ باہر آ کے بوتان لگائی جائے اور اندر ان کے پاس ثبوت نہ ہو اور آپ حال یہ دیکھیں کہ جب ثبوت آنے لگے جب جرہ کرنا شروع ہے ہمارے وکیل تو ان کے وکیل کچھ تو ہسپتال میں چلے گئے کچھ سپریم کورٹ کے اندر بے ہوش ہو رہے ہیں کچھ سامنے نہیں آ رہے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ ان کے جو الزامات ہیں ان کے پیچھے ثبوت نہیں ہیں صرف بہتان ہیں دوسری بات ہے کہ پرائیم منسٹر نواز شریف اور ان کی ویٹی مریم نواز شریف فلائی کام کر رہے ہیں ملکی ترقی کی طرف ان کا پوری پوری کانسنٹریشن ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے انفرسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے عمران خان صاحب سخت جو ہیں وہ جیلس ہیں اس بات پہ سخت پریشان ہیں کیونکہ کی پی کے میں کچھ نظر نہیں آ رہا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور کی پی کے کا حال کیا ہے اور اگلی دفعہ جو ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہ ان کو کی پی کے بھی بھارتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ اب جو ہے اسی لئے یہ بہوشی کا عالم جو ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ بھوتان لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے تو پھر آپ کا یہی حال ہوتا ہے جو کورٹ کے باہر ہوئے اور جو ان کے وکیل کا ہسپتال میں ہو رہا ہے میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آج جو مرلاوار پاکستان میں ایک نیا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم انٹرڈیوز کیا جا رہا ہے غریب لوگوں کے لئے جس میں ڈھائی سے پانچ لاکھ تک ان کی جو بتیس مختلف بیماریاں ہیں ان کے لئے جو نامزد ہسپتال ہیں اس میں مفت علاج کے لئے آج پرائم ایسٹر صاحب زلا در زلا پہلے کشمیر میں تھا پھر مختلف ازلا میں گئے بلوچستان میں گئے اب آگے اس کا مرلا یہ ہے کہ ناروال جو کہ میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آج وہاں پر بھی ہیلتھ کارڈ کا لانچ ہے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے میں آپ سب کو ناروال کے لوگوں کو اور پاکستان کو اس بات کی بھی مبارک بات دیتا ہوں اس بات کی بڑی خوشی ہے ہمارے وکیل نے جو بات بتائی تھی اور اس میں انہوں نے جو سیول پرسیجر کورڈ ہے اس کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے کوٹ بھی کیا مختلف ریفرنسز اور جج مانے بھی کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں کہ جب ایک پیٹشنر اور ایک ڈیفینڈنٹ دونوں ایک چیز پر اگری کر رہے ہیں کیونکہ جو عمران خان کی درخواست اس میں جگہ 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 گل سٹیل لکھا ہوا ہے بلکہ یہ جو میں نے آپ کو نو ملین ڈالر کا بتایا یہ بھی گل سٹیل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے اور پرائم سٹر کے جو جواب ہے پارلمنٹ میں نیشنل ایڈریس میں اور عدالت میں ان میں بھی انہوں نے گل سٹیل کا ذکر کیا ہے تو جب دونوں فریق یہ مان رہے ہیں اس کی تصویریں موجود ہیں بینک کے جو گرنٹیز ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں یونین بینک کے وہ موجود ہیں اور اس میں جو مختف بلز ہیں جو ڈسپیوٹڈ تھے اس کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے ایک مختف جرہ میں تو میرے خیال میں اس میں پھر بیعث نہیں رہتی ٹھیک ہے ہم ہونربل ججز کے جو بھی جواب ہیں ہماری ڈیوٹی ہے ان کو اسسٹ کرنا وہ ہم نے کی اور ان کو مطمئن کیا بہت مہربانی